السلام علیکم ویورس آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لین قرآن وی تجوید ویورس آج میں آپ کی خدمت میں والدین کے ساتھ میدان حشر میں سلوک کرنے والے کا عجیب قصہ لے کی آئی ہوں ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی مزید اچھے اچھی ویڈیوز آپ تک پہن سکیں حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص مزان عمل کے دونوں پلڑے برابر ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جنت والوں میں سے نہیں اور نہ ہی دوزک والوں میں سے ہو تو اس وقت ایک فرشتہ ایک کاغذ لے کی آئے گا اور اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے گا اس کاغذ میں اف لکھی ہوگی تو یہ ٹکڑا نیکیوں پر باری ہو جائے گا کیونکہ یہ والدین کی نافرمانی کا ایک ایسا کلمہ ہے جو دنیا کے پہاڑوں سے بھی باری ہو جائے گا اسے دوزک ملے جانے کا حکم کیا جائے گا کہتے ہیں وہ شخص مطالبہ کرے گا کہ اس کو اللہ رب العزت کے پاس واپس لے چلیں تو اللہ رب العزت فرمائیں گے اسے لٹا لاؤ پھر اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے اے نافرمان بندے کس وجہ سے تو میرے پاس واپس آنے کا مطالبہ کر رہے تھے وہ کہے گا الہی آپ نے دیکھ لیا میں دوزک کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے کوئی جائے فرار بھی نہیں میں اپنے والدین کا نافرمان تھا حالانکہ وہ بھی میری طرح دوزک میں جا رہے ہیں آپ ان کی وجہ سے میری عذاب کو بڑھا دیں اور ان کو دوزک سے نجات دے دیں فرماتے ہیں اللہ رب العزت ہنس پڑیں گے اور فرمائیں گے تو تو نے دنیا میں تو ان کی نافرمانے کی اور آخرت میں ان کے ساتھ دیکھ سلوک کیا جا اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ اور دونوں جنت میں چلے جاؤ تو یہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں بکھرے موتی کے حصہ نمبر چھے سے لے کی آئی ہوں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیں تینک یو